مسئلہ ہمارے دروت تاج بہت کسرے سے پڑھا جاتا ہے اب دروت تاج میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں دافع البلائی والوبائی والقہتی والمرضی والعلم کہ آپ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے کہت کے مرض بیماری کے یہ شرک ہے اور اتنی کسرے سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور شرکیا کلمات دہراتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی ابھی آپ نے سنا یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء کہنا اس کو شرک کہتے ہیں اور اس سے دروت تاج کو غلط ثابت کرتے ہیں اب دیکھیں ہم ان کی بات سنیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تَمَا أَرَسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّكُمْ وَيُعَلِّمُكَمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةِ جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی دلوں کو پاک کرنے والا بنایا ہے اور لوگوں کو سکھانے والا بنایا ہے یعنی وہ سکھاتے ہیں جو لوگ نہیں چانتے اور پاک کرنے والا پاک کرنا یعنی گندگی سے پاک کرنا گناہوں کی کفر کی گندگی سے پاک کرنا شرک کی گندگی سے پاک کرنا اس سے بڑھ کر دفعے بلا کیا ہے سب سے بڑی بلا تو کفر و شرک ہے اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے والے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا خُذ من اموالهم صدقتن تطہرهم و تزکیهم بها و صلی علیہم اِنَّ صَلَاةَكَ سَقَنُ لَهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے مال صدقے کا نکالے لے اور انہیں پاک کیجئے ان کے لئے دعائیں کیجئے بے شک آپ کی دعاؤں سے ان کی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک کرنے والا بنایا اور لوگوں کے دلوں کے لئے سکون کا سامن بنایا اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو دور کر دیتا ہے جبکہ اللہ بلا کو دور کرنے والا ہے کیا پتا چلا صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلائیں دور فرماتا ہے تو صدقہ بلا دور کرے یہ شرک نہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاوں کو اللہ کے آتا سے دور کرے یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے واقعی میں یہ نجدی بے وقوف ہیں